بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المعالج بلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ کریم آپ پر اپنی انعائیات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے عمل صالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سممہ آمین دوستو پلیز پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ ہر بات مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آسکے اور کم سے کم کمیٹ کرنے کے نوبت آئے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف دوستو آج پھر ہم محبت کو پانے کا ایک تیز رفتار وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آئے گا اور جائز محبت کے حصول کے لیے آپ کا مددگار بھی ثابت ہوگا یہ خالص قرآنی وظیفہ ہے اور اگر آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہی ہے لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اگر جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر اس کی شادی ہو چکی ہے یا اس کی منگنی ہو چکی ہے تب بھی اس وظیفے کو کرنا ناجائز ہوگا اور اگر ابھی تک آپ کے مطلوب کی منگنی یا شادی نہیں ہوئی تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ اپنے ویوی کے دل میں محبت جگانا چاہتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ آپ کو بے حد فائدہ دے گا اگر کوئی سچا دوست کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے تب بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے کوئی پیارا چھوڑ کر جانے والا ہے یا چھوڑ کر جا چکا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ فالعزیز یہ وظیفہ چھوڑ کر جانے والے کو واپس لائے گا اور اس کے دل میں آپ کی محبت بھر دے گا لیکن یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کا مقصد جائز ہونا ضروری ہے یہ قرآنی وظائف ہے اور قرآن کے تقدس کا حترام کرنا ہم سب پر فرض ہے اور ان قرآنی وظائف کو پورے یقین اور محبت سے کیا کریں اگر یقین سے وظیفہ نہ کیا جائے تو اللہ کریم بھی برکت عطا نہیں کرتا ان اسلامی وظائف اور عملیات میں سب سے پہلی شرط یقین کی ہوتی ہے اور یقین کے ساتھ اگر پنجگانہ نماز کو بھی یقینی بنا لیا جائے تو بہت بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں اور سو پرسنٹ ریزلٹ ملتا ہے نماز ویسے بھی ہم سب پر فرض ہے نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے اب وظیفہ کا طریقہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں بعد نمازِ شاہ باوضوح حالت میں قبلہ روح ہو کر مطلوب کا تصور قیم کر کے وظیفہ کریں اگر تصور قیم رکھنا دشوار ہو تو مطلوب کی تصویر کو سامنے رکھیں اور عمل شروع کریں سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد ساٹھ مرتبہ سورہِ قوسر کی تلاوت کریں یہاں سورہِ قوسر جو کہ قرآنِ کریم کی سب سے چھوٹی سورہ ہے ساٹھ مرتبہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے ساٹھ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھیں سورہِ قوسر کو خشو خضو سے پڑھنا ہے کہ ادائیگی مکمل طور پر ہو اتنی سپیڈ سے نہ پڑھیں کہ خدا نخواستہ تلفز میں جھول آئے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی محبت کی بھیک مانگے وہ غفورِ رحیم رب اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ہماری محبت سے درود نوازے گا اور ساتھ ہی تصور میں مطلوب پر دم کر دیں یا تصویر پر دم کر دیں اس کے علاوہ بعد نمازِ فجر اول آخر سات سات مرتبہ درود پاک کے ساتھ ایک سو انتیس مرتبہ یا ولیو پڑھیں جہاں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا ولیو اس کو آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے بعد نمازِ فجر یہ وظیفہ گیارہ دن کرنا ہے نیا اسلامی مہینہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے تو چاند کی چودہ تاریخ سے پہلے یہ وظیفہ شروع کر دیں اس وظیفے کے لیے سب کو اجازت عام ہے ہر کوئی یہ وظیفہ کر سکتا ہے آپ کی دعاوں کے طالب ہیں تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اور اگر ہم سے کہیں بتانے میں غلطی ہو گئی ہو تو ہم معفی چاہتے ہیں اور آپ سے اپنی غلطی کی اصلاحہ کی امید بھی رکھتے ہیں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے عرد گرد کے لوگوں کا رکھیے کا خیال خدا حافظ اور گوڈ بائی گوڈ بائی